رحمان الرحیم السلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں کشف ویلوگ یہ خاص ہمارے ممان آئے ہیں اور یہ میرے کچھن کو دیکھنے آئے ہیں اور یہ میرے کچھن کا وزر کرنے آئے ہوئے ہیں اور یہ میرے کھانوں کو بڑا پسند کرتے ہیں تو آج ہم ان کا تعریف کرائیں گے آپ سے اور انشاءاللہ اور آپ کو بھی بڑی خوشی ہوئے گی دیکھیں میں اپنے گیسٹ کو بلانے لگا ہوں اور یہ ان کا چینل ہے کشف ویلوگ اور ان کو میں نے چاہ پہ بلایا ہے ان کو بڑا شوقتہ میرے سے ملنے کے لیے تو آج ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں میں بڑہ کے کچھن میں ہیںghema SH89 کی diye diret کے لیے کچھن میں نہ، auch کوئی تک کوئی کو leadership کیا نہ اور شگیئے سے بہت 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 بھی رجوعی کی تک دیکھیں وں نے جskب کیا نہ ہوں اس کے لیے گفر کے لیے حامل میں نے پیام کیا آئے ہوگا ہے اور مجھے نہ ہوں تو ہوں کہ مجھیں گو اور مجھے بہت 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 بھی رشکی ہے بڑی پسند آتی ہیں اور یہ مجھے اکثر کومنٹ بھی دیتی ہیں اور اکثر فون بھی کرتی ہیں تو اور یہ میرے گیسٹ ہیں اور یہ ان کا چینل ہے کشب ویلوک تو آپ ان کے چینل کو بھی دیکھا کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ان کے چینل بھی آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے شیخ امزار صاحب کے مجھے سب سے زیادہ اچھی بات لگی مجھے یہ لگی کہ ان کا کیچنل بہت زیادہ نیتنیس تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ان کا سامان رکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں گے جو ہے ہوتیز بغیرہ سویا سوس بغیرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں یا ہنیز بغیرہ جتنا بھی آئیٹمز ہوتا ہے کھانے پکانے میں تو بہت زیادہ ہے انہوں نے بھائی جو ہے مجھے اس بھی مشینوں کے بارے میں بتایا کہ جو جس چیز کے بارے استعمال ہوتے ہیں یہ آپ جب آپ یہ بتائیں یہ مکسر یہ سے بسکیٹ کےک وغیرہ بنتے ہیں اور اس سے سپنج مگرہ لگتا ہے یہ مشین سے یہ چاپر مشین ہے یہ بیٹر مشین ہے یہ بھی بہت اچھی لگیا جن کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھائجا آپ بتائیں کہ اس سے بھی بسکٹ وغیرہ کےک وغیرہ سپنچ وغیرہ لگتا ہے انشاءاللہ میں ان کو فاس فوڈ کا بڑا شوک ہے بنانے کا انشاءاللہ ان کو فاس فوڈ کے آٹم بھی نئے انہوں نے کھائے کے بنا کے دینا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے اندر میں فاس فوڈ لے کے ہوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت پرسند آئیں گے تو میں نے ان کو چائے پر انوائٹ کیا تھا جی تو ویڈیویرز دیکھیں یہ اب ہمارے جو ویڈیویرز آپ کو بھی دکھاتی ہوں اوون اور افزار بھائی نے جو ہے مجھے اوون کا ذکر بھی کیا ہے تو یہاں پر مجھے اوون جو ہے بہت زیادہ خوبصوت لگ گیا ہے یہاں اوون بھی دیکھ سکتے ہیں اوون کے متعلق یہ بس اوون ہے اور یہ کوکنگ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں بیگ ہوتی ہیں تو اس میں کیک بسکٹ تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں کھول کر اور جب افزار بھائی جو ہے کام مکمل کر لیتے ہیں اور اس کی دیکھیں نیٹس بلکل بھی جو ہے نظر نہیں آرہی کہ کہیں کوئی گندگی کا نشان ہے اس چیز کا بہت زیادہ صفائی کے ساتھ رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جب کام مکمل ہو جاتا ہے اس کی صفائی کر کے آپ افزار بھائی جو ہے یہ سے کلوز کر دیتے ہیں جی افزار بھائی ہاں انشاءاللہ یہ ان کو بڑا شوق تھا میرے سے ملنے کو تو میں کیا چلو ان کو میں نے انویٹ کیا چاہ پر تو انشاءاللہ آپ کو میرے گیس بہت پسند آئے ہوں گے مجھے مجھے کہ کچھ بنا کر دیں گے اور بن کر آ چکی ہے چائے اور چائے کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چائے حاضر ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اب ہمارے لئے کچھ ریسیپی بنانا چاہ رہے ہیں فاسپورٹ بڑا پسندہ تو میں نے ان کو پیزا گفت کرنا ہے انشاءاللہ اور میں نیکسٹ ویڈیو پہ جو انسا فاس فوڈ بناوں گا جو میں نے خود تخلیق کیا ہے اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ نئی ریسپی ہوئے گی وہ اور نیکسٹ ویڈیو پہ یہ میں نے لازمی اس ریسپی کو ڈال دینا ہے تو یہ بچوں کے لئے ہے یہ میں نے بچوں کے جو سکول لینچ ہے اس کے لئے میں نے یہ تیار کرنا فاس فوڈ تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہ میرے گیسٹ ہیں ان کو میں نے چاہے پہ بلایا تھا جی ہاں میرا چینل کشب بے لوگ شیک افضال کے گھر رہیوں میں ان کی یوٹیوب کے نام ہے بھائیا کا کیچن جی ہاں تو آپ نے لازمی میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے میرے چینل کا نام پھر دوبارہ بتا رہی ہوں کشب بے لوگ اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں افضال بھائی جو ہے آپ کو مزید کوئی نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تو دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل اور اب چائے کا ٹائم ہے اور ہم چائے پیتے ہیں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں میری طرف سے بھی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ